بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں اسی ٹاپک کا بات کریں گے سر فرسٹ و فال جو میں سوال سے پوچھن چاہوں گے وہ یہی ہے کہ جس طرح آ رہا ہے کہ حکومت جو نیب کوا نین ہے اس میں طرح میم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے یا غلط جی دیر آئے درست آئے یا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ وہ فیصلہ ہے جو شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بہرحال جب بھی ہو گیا اچھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس فیصلے پہ قائم بھی رہتی ہے یا نہیں خدا کرے کہ وہ اس فیصلے پہ قائم رہے اور ان طرح میم کو پوری سنجیدگی کے ساتھ بروے کار لائے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ وہ کاروباری سرگرمی ہیں جو رکی ہوئی ہیں وہ افسران جو اس بنیاد پر کام کرنے سے انکاری ہیں کہ نیب والے انہیں تنگ کرتے ہیں یہ تمام خطشات اور یہ تمام خطرات ختم ہو سکتے ہیں اور اس سے یقینی طور پہ نہ صرف بزنس کمیونٹی اچھا محسوس کرے گی پروٹیکٹڈ محسوس کرے گی بلکہ وہ سرکاری افسران اور لیگر اہلکار جو نیب کے خوف کی وجہ سے درست کام کرنے سے بھی قطرہ رہے ہیں ان کے سروں سے بھی یہ تلوار رٹکنی بند ہو جائے گی اور وہ بھی اپنے کاموں کو زیادہ توجہ کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ ہے کیا حکومت اپنے اس فیصلے کو اصولی بنیادوں پر کرے گی یا پھر اپنے مفاد کی حد تک ہاں یہ درست سوال ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان نے جو گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجراس میں اس فیصلے سے اگاہ کیا کہ وہ نیب قوانین میں ترمیم پر راضی ہیں کیا ان کی یہ رضا مندی اسی درجے اور اسی میار کی ہوگی کہ جس میار پر وہ یہ بات اپنے دور وزارت عظماء سے پہلے کیا کرتے تھے یا وہ مسلحت پسند عمران خان نیب قوانین میں ترمیم کرے گا جو اب ملکہ وزیر عظم ہے پاکستان میں جب آپ کرسی پر ہوتے ہیں تو آپ مسلحتوں کے تحت تمام فیصلے کرتے ہیں اور اچھے فیصلوں کو بھی اس برے طریقے سے نافذ کرتے ہیں کہ ان کا نفاذ ہونا نہ ہونا ایک پرابر ہو جاتا ہے اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ اصولی بنیادوں پر بات کرتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ نیب کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی پر جرم ثابت ہوئے بغیر اسے گرفتار کر لے اور نیب کا یہ اصول بھی غلط ہے کہ بارے ثبوت ملزم کے سر ہے حالانکہ دنیا بھر میں تمام موتبر تفتیشی ادارے یہ طریقہ ہی اپناتے ہیں کہ وہ خود تحقیقات کرتے ہیں اور خود ملزم کے خلاف نہ صرف الزامات تلاش کرتے ہیں بلکہ ان کے ثبوت بھی خود دھونکہ داتے ہیں اور عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نیب میں گنگا بلکل الٹی بہ رہی ہے یہاں بارے ثبوت بھی ملزم کے سر ہے اور نیب جب چاہے جسے چاہے اٹھا کر لے جائے اور دس سال گرفتار رکھنے کے بعد یہ اعلان کر دے کہ وہ سوری ہم سے غلطی ہوگے یہ بندہ تو درست ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظالمانہ قانون ہے اور اس میں تبدیلی ہونی چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو انصاف پسند قوم کے طور پر مطارف کروانا ہے اگر ہم آرمی برادری میں اپنا تشخص ایک منصف مزاج قوم کے طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اب ایسے قوانین سے چھٹکارہ پانا ہوگا جن سے انتقام کی بو آتی ہے جو حکومتیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور جو بزنس کمیونٹی کو اور سرکاری افسران کو محض ایک تھرٹ کے طور پر ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں ہمیں ان سے اب جان چھوڑانی چاہیے اور نیب میں اگر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے جن کو ثابت کر سکے تو پھر ہمیں اسے بند کر دینا چاہیے دنیا کے جو اچھے تفتیشی ادارے ہیں ان میں کنوکشن ریٹ نموے فیصد سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں نیب کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ شاید ایک یا دو فیصد ہے بدقسمتی سے آپ دیکھیں یہ لوگ اگر ہر ماہ اور سطر دس لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کو بھی مجرم ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو سو میں سے ایک کو مجرم ثابت کر لینے والے ادارے کو تو بند کر دینا چاہیے یا اس کے قوانین کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں حکومت اگر بہت ایمان جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پرائم سٹر عمران خان صاحب کا جو پہلے کا موقف تھا حکومت میں آنے سے پہلے کا اور اب کے موقف میں بہت فرق ہے اور اگر حکومت ایمانداری کے ساتھ اصولی بنیادوں کے اوپر یہ نیب کی قوانین میں ترامیم کرتی ہیں تو کیا اپوزیشن کا ساتھ دیں گی اگر دیں گی بھی تو اگر ہم دیکھتے ہیں نماز لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو تو کیا ان کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے یا وہ ایک ہی فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں گے دیکھئے فیلحال تو دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور دونوں کو ایک لائن اختیار کرنے چاہیے تاہم اگر اس حوالے سے کوئی چیز آڑے آئے گی تو وہ شاید میہ نواز شریف کی زدی طبیعت زدی کہیں یا تھوڑی سخت مزاجی کہنے وہ بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں اسی نعب قوانین کی وجہ سے تاہم وہ علل اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو بھگت لیا ہے اب دوسروں کی باری اور میہ نواز شریف کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے بہت مشکل سے بدلہ کرتے ہیں اور جب وہ ایک موقف اپنا لیں تو پھر وہ اپنی جان کی بھی برواہ نہیں کرتے اس پر بہت سختی سے ٹٹ جانے والے آمی ہیں انیسنس یہ حکمران کی ایک اچھی کوالٹی بھی ہے تاہم آصف زرداری زدی نہیں بلکہ ایک لچکدار مزاج کے ہامل انسان اور وہ موئمر بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں اور نیب کی حراست میں بھی ہیں اس صورتحال میں اگر حکومت نیب قوانین کو نرم کرنے کے لیے یا پہتر بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گی تو پیپرز پارٹی تو شاید اس کا ساتھ ضرور دے گی بنامل بھٹو تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کے قوانین غلط ہیں اور انہیں اصولی بنیادوں پر درست ہونا چاہیے وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بارے ثبوت ملزم کی سر نہیں ہونا چاہیے وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ نیب کو کسی شخص کا جرم ثابت کیے بغیر اسے اٹھانے کی گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تاہم نون لیگ کو پیپرز پارٹی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اور سب سے اہم کہ کیا حکومت اپنے رویے سے اپنے بڑے پن کا ثبوت دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے پیپرز پارٹی کے پاس مذاکرات اور مفاہمت کیا راستہ اپنا کر ایک حکومت اور اپنے نون لیگ کے درمیان شاید ایک پل کا کردار ادا کرنے کی زیادہ چلائیہ تھے ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ آصر زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن کے درمیان جب جب وہ جہاں جہاں تھے بھرے جیل کے اندر بھرے جیل کے باہر وہ پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور مخالف دھڑوں کو قریب لانے میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے تو ہرچند کے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بودل مشرکین ہیں اور ان کے درمیان مفاہمت اب کسی بھی موضوع پر ہونا خاصا مشکل ہو چکا ہے دونوں جماعتیں اس حد تک شدت پسند موقف اپنا چکی ہے کہ اب ان کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا خاصا مشکل لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ کشمیر پر متفقہ قرارداد سامنے آئی اور اسی طرح دیگر قومی عمور پر حکومت اور اپوزیشن کو بہرحال مل بیٹھنا ہوتا ہے اسی طرح این ممکن ہے کہ نون لیگ بھی مگر حکومت کی جانب سے کوئی سنسیر کوشش کی گئی اپوزیشن کو منانے کی اور ایک اچھا ترمیمی مصفدہ سامنے لائے گیا تو شاید وہ حکومت کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تاہم سب سے اہم کردار حکومت کی جانب سے ترامیم کا اچھا مصفدہ سامنے آنے پر ہے اگر حکومت نے صرف اپنے مفاد کی حد تک ترامیم کرنے کا سوچا اور صرف یہ سوچا کہ وہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالے جس سے اپوزیشن پر دباؤ بھی برقرار رہے نیب کا اپوزیشن کے گرفتار ارکان کو جو صرف الزامات کی بنیاد پر گرفتار ہیں جن پر کوئی گناہ کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا مگر پھر بھی وہ کئی کئی ماہ سے نیب کی حراست میں ہیں اگر حکومت نے کوئی ایسا راستہ نکالا کہ ان کو ریلیف دیے بغیر صرف اور صرف بزنس کمیونٹی اور سیول سرونٹس کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تو پھر تو کیا پیپس پارٹی اور کیا نونڈی نہ صرف یہ کہ کوئی حکومت کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ صورتحال مزید بگڑ جائے گی اور اس کشمیر کے جو انفرچنیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے کسی حد تک اپوزیشن اور حکومت نے پارلیمنٹ میں مل کر چلنے کی کوشش کی ہے وہ ساری ایک جہتی کی فضا بھی تار تار ہو کر رہے جائے گی تینکیو سو مچ فائیو ٹائم سر کہ آپ یہاں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین مختر ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان نصار صاحب جو سینج جنرلسٹ ہے انہوں نے بتایا کہ نیب قوانی میں جو ترامیم کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت ان کا فیصلہ کس حد تک درست ہوگا اگر وہ کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی کیونکہ تھوڑا سا ریلیف ملے گا اپوزیشن کو بھی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں جاتے ہوئے کہہ دوں کہ ہمارا جو پروگرام ہمارا چینل ہے رحمتلور.com کا اس کو سبسکرائب کیجے گا اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک اور شیئر کیجے گا اپنے کمنٹس اپنے فیڈ بیکس ہمیں اگاہ کی جائے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نکھے بان